ویلکم بیک آفٹر دی بریک چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شو بیس اور بتاتے ہیں آپ کو شو بیس کی دنیا سے نئی خبریں جی بالکل تو احمد پہلی خبر کونسی ہے ہمارے خبر اچھا میں جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری یہ مطلب سٹار ہیں اور اس کے ساتھ آپ کہلیں کہ بلوگر بھی ہیں موڈل بھی ہیں آمنہ الیاس اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل سارے لڑکے لڑکیوں کی طرح ہو گئے ہیں مطلب ان کا یہ بہت سوشل میڈیا پر کافی جنہوں سے گردش کر رہا ہے کہ جتنے بھی لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح ہو گئے ہیں مطلب لڑکوں کا کہا جاتا ہے کہ آپ مضبوط ہونا چاہیئے ایکٹیو ہونے چاہیئے لیکن ان کے مطابق لڑکے بھی آج کل سارے جائنا وہ بلکل لڑکیوں کی طرح نرم ملائم ہو گئے ہیں آمنہ الیاس نے کچھ روز قبل بیپ شو ووائس آور مین میں شرکت کی جہاں پر شو کے مذبان نے ان سے ذاتی زندگی اور پروفیشن کے بارے میں کچھ دلچسپ سوالات کیے ووائس آور مین جو شو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر انوائٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ سلیبروٹیز کو بلکل اور ان سے مزے کی چٹچیٹ کی جاتی ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں آمنہ الیاس جو تھی وہاں پر ایز ایک گیسٹ بن کر گئی تھی تو اداکارہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں کسی اداکار کو دیکھ کر دل نہیں دھڑکتا اطلب یار یہ بھی بڑی بات ہے یعنی انہوں نے ایک ہی خاتے پر کرتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی کسی کو دیکھ کے میرا دل نہیں دھڑکتا البتہ بھارتی اداکار رنویر سنگھ کو دیکھ کر دل ضرور دھڑکتا ہے یہ کس طرح کے آ رہے ہیں انکشافات یہ ہو کیا رہا ہے یہ کس طرف جا رہی ہے دنیا تو آمنہ الیاس نے مزید بتایا کہ سوشل میڈیا پر لوگ سب سے زیادہ میرے کپڑوں پر تنقید کرتے ہیں اس کے علاوہ انسٹرگرام پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز پر بھی لوگ منفیت تفسر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے آپ کو ہمیں کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی میں انٹرفیر کریں کوئی کیا پہنتا ہے کوئی کس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے کہاں گھوم رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے وہ اس کی پرسنل انٹرسٹ ہیں آپ اور میں کوئی نہیں ہوتے کہ اس کو ہیومیلیٹ کریں تنگ کریں اس کو منٹلی طور پر ترچر کریں بسیکلی اور میرے خیال میں یہ چیزیں آپ کے منٹلی ہریسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں باقاعدہ طور پر آپ کے خلاف کاریوائی کی جا سکتی ہے اگر آپ کسی کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کسی پوسٹ پر کوئی منفی کومنٹ کرتے ہیں تو وہ جو فرد ہے وہ آپ کے ساتھ پوری کاریوائی کرنے کا حق رکھتا ہے اچھا ویسے احمد آپ تو خود لڑکے ہیں آپ کیسے ان کے اس بیان کو دیکھتے ہیں کون سے والے بیان کو؟ کہ آج کل کے سارے لڑکے لڑکیوں کی طرح ہو گئے ہیں نہیں خیر یہ چیز نہیں ہے دیکھیں نا جب لڑکے ویکس کروائیں گے پوری باڈی کی بازو کی تو پھر فیلنگز تو یہ ہی آئے گی اوے کون لوگ ہو تسی اوے کہاں سے آئے ہو؟ آپ بڑے سے بڑے شو بس پرسنالیٹیز کو دیکھ لیں آپ اینکرز کو دیکھ لیں مطلب دیکھیں میرے ساتھ بیٹھ کے کیسی باتیں کروا دیا تم لوگوں نے یار کیا یار ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے مطلب نہیں یار ناک کٹوا لیں جینا چفہیں لڑکے جب ہر طرح تا تھی دیکھیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لڑکے کون سی جینز اور پہنٹنی پہن رہی ہیں جینز پہن رہی ہیں شرٹ پہن رہی ہیں بائکز بی چلا رہی ہیں توانے آپ لوگ چھوٹے بال ہر ہے بھی کہ سٹائل ہے بے بیٹھ ہیں تو لڑکوں نے کچھ تھوڑا بات اسا کر دیا تو کیا ہوگیا مطلب دیکھو آپ لوگ لوگ فرحان صاحب آپ کے سنگل ہونے چاہیے لیڈ ڈائٹ آپ لوگ بھی تو پارٹیز گرمز بھی کر رہی ہیں خیر پارٹیز کرنا ایک علیدہ بات ہے لیکن جو انہوں نے کہا نرم و نازک ہو گئے ہیں تو نرم و نازک ہونا لڑکوں کو تو رف ان ٹف ہونا چاہیے رف ان ٹف بھی ہونا چاہیے لیکن آپ کو دل سے نرم بھی ہونا چاہیے دل سے نرم ہونا چاہیے بازو سے نرم ہونا نہیں چاہیے تو باقی اب اچھا دوسری بات دیکھیں اب شادی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے اہاں فیصلہ ہوتا ہے تو شادی والے دن بھی دولا بیچارہ جب وہ پندرہ منٹ میں تیار ہوکے آتا ہے لڑکی اس وہاں پہ بھی تیاری بھی پندرہ گھنٹے رہتی اب آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آمنہ الیاس یہ کہہ سکتی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی طرح نرم اور کومل ہو گیا تو بھئی یہ کہہ سکتا ہوں کہ لڑکے شادی والے دن بھی پندرہ منٹ میں تیار ہوتے ہیں ابھی ہمارے ایک سپورٹس اینکر ہیں عمر صاحب ان کی بھی شادی آرہی ہے وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی میں تو بغیر مو دھوے چلا جاؤں گا بس بس میرے سسرار والے مان جائے میں ڈھونی لینے بغیر مو دھوے جاؤں گا دیکھیں یہ تو اب اس کا جذبہ ہے یہ تو اب اس کا جذبہ ہے کیسا پیار ہے عمر کا تو بھئی ورڈ ٹور کی ٹکٹس لے کے بیٹھے ہاتھ میں اور کہتے ہیں بس کوئی چلنے والا ہو ساتھ کوئی بل جائے میرے ساتھ میں ابھی چلنے کو تیار ہوں خیر عمر ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ان کے ساتھ کیسا یہ پیار ہے عمر اس نام پر تو پوری سیریز آ جانی چاہیے پوری سیریز اس پر آئے گی آگے بڑھتے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ انہیں پرکشش مرد اچھے لگتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کل کے سارے لڑکے میں نہیں پڑھوں گا یہ بات ہاں میں نہیں پڑھوں گا آپ کا فرض ہے خبر آگے دینا بتائیں ہم نے انہوں نے کیا کہا ہاں وہی بات ہے کہ لڑکے دکھنے میں لڑکیوں کی طرح ہو گئے ہیں دیکھیں دیکھنے میں ہم دیکھیں جو بھی بات کریں اس میں وہ چیز دیکھیں بڑی پیاری بات ہے ایک لاس ٹائم بھی ایک کسی کھایا تھا مطلب ایک میں آپ کی شو بیز کی سیلیوریٹی تھی خاتون مجھے نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا وہ لوگ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جی کلین شیف لڑکے بلکل پسند نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو داڑی ہے وہ مرد کا زیور ہے زینت ہے تو اگر آپ کلین شیف جائیں گے تو وہ لڑکی اور لڑکے میں کیا فرق آگیا شاید یہ بھی انہوں نے اسی زمرے میں یہ بات کیا اور کوئی مطلب نہیں ہے ایک سیگمنٹ میں آمنہ کا کہنا تھا کہ مرد حضرات کا دماغ گھٹنوں میں نہیں بلکہ پیرتل ہوتا یار اس خاتون کو نہ بلاؤ اپنے پروگرام میں بہت ہو گیا میں ابھی لائف کہتا ہوں پروڈیسر صاحب ان کو بلائے پروگرام میں یہ جو باتیں ہیں نا یہ زرہ کی جائیں گے ان سے کہ اتنا پروٹیکٹ کرنے والے اتنے پیار کرنے والے مرد جو ہیں حضرات اس سوسائٹی میں موجود ہیں قبط ان کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے سامنے اہمی دیفاع اہمید آپ خبر کو پرسنل لے گئے اہمید آپ خبر کو پرسنل لے گئے آپ مجھے بتا دیں کہ مرد حضرات اس سوسائٹی میں مطلب ہر جگہ میں اچھے برے لوگ ہیں بلکہ کیا عورت کے سامنے ایک دیوار کی طرح نہیں کھڑے ہوتے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بے شک بے شک بے شک دیکھیں ان کی کسی بھی کار کردگی پر آمنہ نے بلکہ انگلی نہیں اٹھائی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی طرح ہو گئے نہیں نہیں اب آمنہ نے یہاں پہ زیادتی کی ہے آپ دیکھیں خدا نہ کرے کہیں پہ کسی خاتون کے ساتھ اگر آپ گاڑی پہ جا رہی ہیں آپ کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو دس لوگ جو پاس کھڑیں گے وہ آکے ٹائر بھی چینج کریں گے ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے تو یہ ہمارا معاشرہ ہے خیر یہ ہر کسی کی اپنا ایک اور موقع پرستی بھی چلتی ہے خیر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے جو ہم کرتے چلے جائیں گے اور ختم نہیں ہوگی کیا کہتے ہیں احمد آپ کے ساتھ نہیں میں تو آگے نہیں بڑھوں گا ایک اور بات بھی کر کے جاؤں گا کہ آمنہ میں مزید بھی ایک چیز چھپائی ہے اپنی دفعہ پہ تو وہ بڑی باتیں گول کر گئی ہیں میں نے کہا کہ میں نے اپنے چہرے کی سرجری کوئی نہیں کروائی حالانکہ ایسا نہیں ہے بتایا کہ میں نے گالوں کی سرجری نہیں کروائی نہ ہی کسی اور کسے میں ایسی پلاسٹک سرجری کروائی ہے نہیں یہ مختلف رپورٹس سامنے آئی ہیں لیکن مزاق تھا فار دا سیک آف فن کی یہ پوری نیوز اور اس لئے اس کو انٹرٹین کیا ہے آمنہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ان کے کچھ ذاتی تجربات ہوں گے جس کے بیس پر انہوں نے ہم ہرگز غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہم نے تو خیر چٹ چٹ اور یہ شغل ملا ہمارا تو چلتا رہتا ہے باقی اور یہاں پہ پھر اوپن آفر ہے کہ عمر صاحب ویڈ ٹوئر کی ٹکٹ ساتھ میں لے کے بیٹھے ہیں بس ساتھ چلنے والی کوئی ہو جس کے ساتھ وہ شادی کر کے جا سکے اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے جی بالکل ہمارے ہاں ترکش ڈراماز کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ایک ڈراما ختم ہوتا ہے کہ آرڈینس انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اب اگلا کون سا ڈراما آ رہا ہے تو حال میں ہی ارتغل غازی جو بہت زیادہ فیبرز ہوا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس کے اختتام پر اب پی ٹی وی پر کون سا ڈراما آ رہا ہے یہ آپ سب کو بتاتے چلے پاکستانی یہ کافی سسٹم چل رہا تھا ذہن میں لوگوں کے ایک بڑی اچھی سیریز آئی تھی جس کو دیکھا گیا تو اب یہ ختم ہو جائے گی تو پاکستانی ٹیلیویزن پر گزشتہ ترک سیریز ارتغل غازی کے پانچ مہیں سیزن کی آخری قسط نشر کی گئی اور پی ٹی وی کی جانب سے ناظرین کے لیے اس ڈرامے کی جگہ ایک اور ترک ڈراما نشر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کا نام ہے پائے تخت پائے تخت اور اس پہ سلطان عبد الحمید ہیں اس ڈرامے کا آغاز نو فروری بروز بدھ سے ہوگا اور اس کی سٹوری بھی آپ سب بیسے ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو یہ ہے شہزادوں کی جو سٹوریز ہیں سبھی وہ بہت زیادہ پسند کی جارہی ہیں قسم سلطان سے شروع ہوا حرم سلطان سے شروع ہوا بلکل اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ تو اسی وجہ سے پی ٹی وی پر ایک اور ترکش ڈراما سٹارٹ کیا جا رہا ہے پائے تخت تو اپنے تمام ویورز جو سبھی ایکسائٹڈ ہیں وہ ہو جائے تیار کیونکہ اب وہ نشر ہونے جا رہا ہے تو ہمیں ایک اور سیریز مل جائیں گی ڈسکس کرنے کو انجوائے کرنے کو انٹرٹین ہونے کو دوسرے لفظوں میں راتوں کو جاگنے کے ایک اور بہانہ مل جائے گا جی بالکل جو لوگ کام کی مصروفیت کی وجہ سے مطلب ٹی وی پر نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ بعد میں دیکھ سکتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بلکل جو کام کی مصروفیت والے لوگ ہیں جب ویکنڈ پر آپ کو آف ہوتا ہے تو وہ جتنے اپیسوڈ چل چکے ہوتے ہیں آپ وہ بیٹھ کے دو چار چھ آٹھ گھنٹوں میں اس کو پروپر دیکھتے ہو کہ یہ چل رہا ہے یہ ایسے ہی کرتی ہیں بیسے میری طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ خود بھی ایسے ہی کرتی ہیں بلکل آپ کو مزید بلکل آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ یہ ڈراما دوہزار سترہ میں آنئر ہو چکا ہوا ہے اور اب دوہزار سترہ سے شروع ہوا تھا اور دوہزار اکس تک چلا اور اب دوہزار بائیس پر یہ بائیس میں یہ پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے یہ ایک نئی سیریز آ رہی ہے پاکستان بلکل اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے جائیں گے ہم بریک کی طرف